اب ہم آتے ہیں اتنا سب سمجھنے کے بعد ہم اب تیسرے سطر پر ہی بڑھتے ہیں اور ساتھ کے اندری سرکار کے اندری شاسن راج سرکار راج شاسن اور تیسرا سطر جو اس تھانی سوہ شاسن یہ ویوستہ کیسے چلتی ہے اس کو اب ہم سمجھیں کہ اندر سرکار میں ہمیں جانا کیا سرکار کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کار پالکہ ہوتی ہے نیا پالکہ ہوتی ہے ویوستہ پی کا ہوتی ہے راشتی پتی پدھان منتری آدھی آدھی ہے سب منتری منڈل ایسی راج سرکار میں راج پال مکھے منتری پھر وہاں بھی کار پالکہ بیوستہ پی کا نیا پالکہ اور پھر تمام ادھکاری چناوا یوگا دی آدھی اب یہ تیسرا سطر جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تمام اچھائیوں کو جاننے کے بعد اور اس کی کچھ برائیوں کو جاننے کے بعد اور یہ سمجھنے کے بعد کہ تیسرا سطر اپریہارے ہے ہمارے آپ کے لئے اب سمجھیں بہتر کہ رورل اور اربن لوکل سیلف گورنمنٹ کے معنی کیا اور ساتھ جدی ہم لوکل سیلف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں جو تیسرا ٹائر ہے تیسرا تیسری شرینی ہے سرکار کی اس کو سوائم کو دو بھاگوں میں ویبھاجت کیا جا سکتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہسن ویورستہ کے تیسرے سطر پر آتا ہے ستھانی سوہ شہسن اور ستھانی سوہ شہسن میں میں نے جلا پریشت کا جکر کیا نگر پالکہ کا جکر کیا گرام پنچائت کی بات کی تو ان کو بھی ہم اور آگے ویبھاجت کرتے ہیں اور اس کے ویبھاجن کا آدھار ہے گرامین ہونا یا شہری کھیتر کا ہونا سو نگری ستھانی سوہ شہسن کے دو پرکار گرامین ایوہم نگری ہے رورل اینڈ اربن ستھانی سوہ شہسن کی ویورستہ لوک تندر کا مول آدھار ہے یہ تو ہم سمجھ گئے اب ہم اس کے جانے کہ اس کو کیسے دو بھاگوں میں اور ویبھاجت کیا جاتا ہے گرامین کھیتر اور شہری کھیتر رہی گرامین کھیتر کی ویورستہ تو اسے ہم پنچائت راج کہتے ہیں تو اب یہ سمجھ لیں کہ پنچائت راج کے معنی کیا ہیں جب بھی ہم پنچائت راج شبط کی بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے مہاتمہ گاندھی راشت پتہ ان کے لئے تو پنچائت راج بھارت کی ویورستہ کا ایک مول منتر تھا تو گرامین کھیتر کی ویورستہ کو پنچائت راج کا نام دیا جا سکتا ہے اور نگری کھیتر کی ویورستہ کو نگر پالکہ ویورستہ کا نام دیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں اس گرافکس میں کیندر سرکار اس کے بعد راجیوں کی سرکار راجیوں کی سرکار کے انترگت آتے ہیں ستھانی سوشاتن جسے ہم دو بھاگوں میں بانٹے گرامین کھیتر اور نگری کھیتر گرامین کھیتر کو پنچائت راج کے تحت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور نگری کھیتر میں ہم نگر پالکہ ویورستہ کیا سکتے ہیں اب رہی گرامین کھیتر کی بات تو گرامین کھیتر کو ہم تین بھاگوں میں ویورستہ کرتے ہیں گرامین کھیتر کی ویورستہ کو گرامین کھیتر کی شاسن ویورستہ کو اور بلکہ اور اسپش کریں تو گرامین کھیتر کی اس تھانی سوشاتن ویورستہ کو تین بھاگوں میں بھاگت کیا گیا پہلا گرام پنچائت جو گرامین سطر پر دوسرا جنپد پنچائت جو وکاس کھنڈ کے سطر پر ہوتا ہے جسے بلوک کہتے ہیں جس میں بلوک ڈیولپمنٹ آفیچر ہوتا ہے وکاس ارتا ڈیولپمنٹ تو بلوک سطر پر جنپد پنچائت اور اس کے بعد پھر جلہ سطر پر ہوتا ہے جلہ پنچائت یہ تین گرامیڈ سطر پر بیبھاجت ہیں نگری کھتر کی بات کریں تو نگری کھتر کی دیکھیں شبداولی نگر پنچائت جو سنگرمنٹ شیل نگروں میں ہے بلکل گاؤں سے نکل کر وہ نگر کا روپ لینے لگے دوسرا نگر پالکہ چھوٹے شہروں کے لیے اور تیسرا نگر نگام بڑے شہروں کے لیے تو بڑے شہروں کے لیے نگر نگم مدھیم شہروں کے لیے نگر پالکہ اور جو بلکل گاؤں سے نکل کے شہری ویفتہ کی اور بڑھ چلے ہیں نگری دھانچہ اپنانے لگے ہیں ایسے بڑے گاؤں وسترد گاؤں تھوڑے آدھنک گاؤں وہاں نگر پنچائت آ جاتی ہیں تو اس فقار یہ ہے اس تھانی سوہ شہسن کی ویفتہ کا ویبھا جن اس میں سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے یہاں کیا ہے آپ میں سے کچھ کے یہاں گرام پنچائت ہوگی کچھ کے یہاں جنپد ہوگا کچھ لوگ نگر پالکہ کے کھتر میں نواز کر رہے ہوں گے کچھ لوگ نگر نگم کے کھتر میں ہوں گے تو وہاں کی ویفتہ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جو سوہ شہسن کی ویفتہ ہے وہ ان ویبھاج کی ترتووں میں سے کس ترتو کے تحت آتی ہے اور کیوں اور اس کے جو پتہ دکھا رہی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اس پتہ کا نام کیا ہے اس کو تھوڑا جاننے کی کوشش کریں اب ہم تھوڑا اتحاس پر نظر ڈالیں جیسا میں نے پور میں جکر کیا تھا کہ بھارت میں نرنتر کال سے جبچہ یہاں شہسن ویفتہ رہی چاہے جیسی بھی رہی ہر شہسن ویفتہ میں ستھانی سوشاشن کی اہم بھومی کا رہی ستھانی سوشاشن کا اپنا ایک بڑا مہتپون اتحاس رہا ہے ستنتہ کے پور کی ادھی بات کریں تو پرارم سے ہی یہ تھانی سوشاشن کی پرمپرہ چل رہی تھی گرام پنچاتوں کی شروعات کا جیان تو ہمیں پرامانی کی سطر پر مورے کال میں گپت کال میں مل چکو دیکھتا ہے اور مورے کال اور گپت کال ارثات 300 بی سی 300 ایڈی آج سے قریب 2500 ورش پور دھائی ہزار ورش پور ہم کو ادھکاری کسطر پر معلوم ہے کہ یہ سوشاشن کی سلطنت کال مغل کال اس نے تو پنچائت تھی اس میں کوئی دو مت نہیں پرانتو انگریجوں نے بھارت میں اس ویوستہ کو سماپ کیا اور سطھانی شاسن کے سطھان پر ایک گرامیڈ سرکار سطھانی گرامیڈ سرکار کو بڑھاوا دیا وہ ان کی اپنی ویوستہ تھی پر دونوں میں ایک چیز سامان نہیں تھی سطھانی لوگوں کے لئے شاسن تھا بھلے دھانچے کا پرارو پلک تھا جو سطھانی گرامیڈ سرکار تھی جو انگریجوں کے کال میں تھی اس میں افسروں کی نیوکتی جلہ سطھان پر کی جاتی تھی اور پورا گرامیڈ شاسن کو جلے سطھان کے انترگت رکھا گیا اور جلہ پر شاسن جو تھا اس پر سرکار کا پورا نیوانتر تھا کلیکٹر ایک جلے میں کلیکٹر ہوتے تھے کلیکٹر سرکار کے ادھکاری ہوتے تھے ان کے افسر ہوتے تھے اس کلیکٹر کے انترگت کچھ انعے ادھکاری ہوتے تھے جو کلیکٹر دورہ نیوک کیا جاتے تھے ویبین گاؤں میں اس طرح کی ویوست تھا بریٹش کال میں کی گئی لیکن بریٹش کال کے شاسن کے کال کے ادھکے ہم دیکھیں تو لگ بھگ سترہ سو بیاسی اسی بیاسی سے ہم بریٹش کے شاسن کی شروعات تمت سکتے ہیں اور جو اٹھارہ سو بیاسی تک ان کے سوہ شاسن کا روپ ایک تھا لیکن اٹھارہ سو بیاسی میں جب لارڈ ریپن وائس روئے ہو کر بھارت آئے تو انہوں نے تھوڑا سا بدلاؤ کیا انہوں نے نکائیوں کو بنانے کے کھیتر میں پہل کی پہلی بار کیسے نکائے اس روپ میں جو آج ہم دیکھتے ہیں یا ستنتہ کے آس پاس جو ہم دیکھ رہے تھے تو اس کی شروعات ورطمان روپ کی شروعات ہم لگ بھگر اٹھارہ سو بیاسی سے دیکھیں اس سمیں ان نکائیوں کو مقامی بورڈ کہتے تھے پرنتو اس دشاہ میں بڑے دھیمے دھیمے کام ہوا ریپن نے شروعات تو کی لیکن کچھ وشیش کرنی پائے بات آگے بنی نہیں بعد میں اور کئی کچھ قانون بھی بنے گورنمنٹ اف انڈیا ایک نائنٹین اور اس کے بعد 1935 میں دوسرا گورنمنٹ اف انڈیا ایک لیکن 1919 کا جو ایک تھا اس میں کئی گاؤں میں یا کئی راجیوں میں بلکہ کہنا چاہیے گرام پنچائتوں کے گٹھن کی شروعات ہم دیکھتے ہیں اچھی شروعات تو آدھنک بھارت میں 1882 ایک لینڈ مارک ہے لارڈ ریپن جو وائس روئ پلس گورنر جنرل تھے ان کو کشری دیا جاتا ہے اس ویورستہ کو شروعات کرنے میں مقامی بورڈ سے کہتے تھے یا دیپیہ ویورستہ اتنی زیادہ گہری نہیں ہو پائی بڑی پرگتی بڑی دھیمی رہی لیکن 1919 کا جو گورنمنٹ اف انڈیا ایک تھا جیسے ہم مانٹے گیو چین فورڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں اس میں ویورستہ پنچائت راج کو تھوڑا مضبوط کرنے کا پریاس ہوا اور 1935 میں یہ پرورتی تھوڑی اور بڑھائی گئی اس کے پیچھے مقصد تھا گاؤں تک پہنچ گاؤں پر پکڑ بھی بہتر اب ستنتہ کے بات کیا ہوتا ہے 1935 کا ایکٹ کے تحت تو 1947 تک دیش ویورستہ میں رہا جیسا پرادھان کیا گیا تھا لیکن 1947 کے بعد کیا ہوا ہم پہلا سارتھک پریاس یوجناؤں پنچ ورشی یوجناؤں کے مادیم سے دیکھتے ہیں ستنتہ کے پشچات پرثم پرچ ورشی یوجنہ میں گاؤں کے وکاس کو مہت دیا گیا تھا کھیتی اگرکلچر اور گاؤں دو اکٹوبر تریپن کو ایک سامدائک وکاس یوجنہ کی شروعات کی جاتی ہے ساتھی راشتی ساتھی راشتی وستار سیوہ دو اکٹوبر ارثات گاندھی جی کا جن دیواس ان کی یاد میں ان کو سمرپت کرتے ہوئے ان کے پنچائت ورثہ کے جور کا آدھر کرتے ہوئے دو اکٹوبر انیس سو تریپن کو دیش میں پہلی سامدائک وکاس یوجنہ لاغو ہوتی ہے بڑا وسترت کارکرم تھا اور اس کے ساتھ ہی راشتری وستار سیوہ یہ دوسرا کارکرم دو کارکرم کی شروعات انہیں سو تریپن میں ہوتی ہے انہیں لاغو کرنے والی مشینری اور گرامیر جنت ان کے بیچ سمپرک بہت ضروری تھا لیکن دربا پرنام کیا ہوتا کہ جنت جو ہے اس میں اتردائیت کی بھاونا نہیں ہو پاتی اور یہ یوجنہ اچفل ہو جاتی ید یوجنہ مول روپ سے بڑی اچھی تھی خاص کر سامدائی وکاس یوجنہ میں سرکاری مشینری لاغو کرنے والی مشینری اور گاؤں کی جنت کے بیچ جو اپیکشا تھی سمپرک کی وہ سمبھو تھا لیکن دربا کے سے جنت اس کے اندر وہ ستردائیت کے بھاونا کی کمی رہ گئی اور یہ دونوں کارکرم اچفل ہو گیا اس انہوہ کے پریپریکش میں نئی سمیتیاں آتی اور ایک کے بعد کئی سمیتیاں پنچایت راج میں صدھار کے ادیش سے آتی ہیں پہلی سمیتی جو واسطوں میں جسے ہم کہیں جس نے بھارت میں پنچایت راج کو ایک دشا دی وہ تھی بلونت رائے مہت سمیتی بلونت رائے مہت سمیتی 1956 شری بلونت رائے جی گجرات کے مکھ منتری تھے ان کی ادھیکشتہ میں ایک سمیتی بنائی کہ گرامیڑ وکاس یوجناؤں کو کس طریقے سے لاغو کیا جائے ارثات جو دو یوجناؤں تھیں سامدائی وکاس یوجناؤ راشتری وستار سیوہ ان کی اسفلتاؤں کا صحیح طریقے سے ادھیان ہو اور صدھار بتاتے ہوئے سجھاؤ دیے جائے تاکہ ایسے انی کارکرم جس کو سرکار لاغو کرنے کی منشا رکھتی ہے وہ اسفل نہ ہو تو سمیتی کا مکھ کار سجھاؤ دینا کہ گرامیڑ وکاس وزناؤں کو ٹھیک سے لاغو کیسے کیا جائے یہ مہتہ سمیتی 1956 کی ہے گجرات کے مکھ منتری تھے اس سمیتی نے لوگ تانترک کینڈری کرن کی روپ رکھا کو سامنے رکھا اور گرامیڑ پشاستن میں ایک نئے راستے کا سوطر پات کیا ایک دشا دینے میں بڑا عمول سہ جگ دیا 1957 میرس میں سجھاؤ دیا کہ گرامیڑ وکاس کے کارے کو اس تھانی لوگوں دورہ نرواجد پتنی دیوں کو سوپ دیا جائے اور تھا سرکاری افسار اوپر تھے آئے ہوئے لوگ یہ اس یوجنہ کے ایک اینڈ پہ نہ رہیں بلکہ ستھانی لوگ رہیں یہ بہت اہم بدہ تھا بلونترہ سمیتی کے پرستاؤوں میں سے نرواجد پتنی دیوں کو وکاس کاریوں کا کام سمپ دیا جائے اس تھانی نرواجد لوگ کو اور سرکاری ادھکاری کیول سہیوگ نے بس سرکاری ادھکاری ان پتنی دیوں کے ماتحت یا ان پتنی دیوں کے ساتھ سہیوگ آتما کروئیہ اپناتے وکاری کریں جمعیداری ان ستھانی پتنی کیوں گی پورے دیش کے لیے تین ستری سوشاسی ویوستہ اس کا بھی سجھاؤ دیا گیا سب سے نیچے ستر پر گرام پنچائت مدھ میں پنچائت سمیتی اور شیرش پر جلا پریشت جیسا میں نے پور میں بتایا مہتا سمیتی دوارہ سجھائی گئی ان تین ستری ویوستہ کو پنچائت راج کہتے ہیں یہ بات دیوان پور میں سپشت کی ہے تو بلوان ترائی مہتا کی سمیتی بھارت کے اس ورطمان دھانچے کے پیچھے تھی اس کے پرستاؤ نیچلے ستر پر گرام پنچائت بلوک ستر پر پنچائت سمیتی جنپت سمیتی اور شیر ستر پر جلا پریشر مہتا سمیتی دوارے یہ سجھا ہے جو تین ستری بیوستہ ہے اس کو کل ملا کر جیسا میں نے پہلے بھی بتایا پنچائت راج کا حضرت تھا پنڈی جواللال نہرو اس پرستاؤ سے کافی اتصاہ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پنچائت راج ایک ایسا طریقہ ہے جس کے مادیم سے ہم باہری سہیتہ کی پرتکشا کیے بینہ اپنے ہی پریتنوں سے گرامیڈ جیون کو سکھی بنا سکیں گے باہری سہیتہ سے مکتی اپنے جیون کو بہتر بنانے میں سفلتا اور کسی طرح کا ولم نہیں تو پنڈیت نہرو نے اسے ایک نایاب طریقہ کہا اور اس کی سفلتا تھے بہت زیادہ متصاہید تھے مان رہے تھے کہ یہ سفل ہوگا بھارت میں سب سے پہلے پنچائتوں راج کی ویوستہ دو اکٹوبر ففٹی نائن کو ہوتی ہے دیکھ دو اکٹوبر ففٹی تھری کو پہلی دو یوجنائیں لاغو ہوتی ہیں جو اسفل ہوتی ہیں اس کے پریپریکش میں بلونترہ مہتہ سمیتی بنتی ہے جو ایک ورش بعد ارسہ سنتاون میں اپنے پرستاؤ دیتی ہے اور ان پرستاؤں کے ماتحت دو اکٹوبر ففٹی نائن کو راجست تھان میں پنچائت راج کی ویوستہ ہوتی مدی پدیش پنچائتی راج ویوستہ کی شروعات اس کی وشیشتائیں کیا ہیں آخر پنچائتی راج کی خاصیت کیا ہے جو ہم اس کو اتنا اہمیت دے رہے ہیں اس کو اتنا اہم مان رہے ہیں تو چلی ہم چلتے ہیں اس کی وشیشتائوں کو سمجھ دوسرے شبدوں میں وشیشتائیں کا رہت ہے characteristics what are the characteristics of پنچائت راج وشیشتائوں کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ یہ وشیشتائیں مہتہ سمجھتی کے پرستاؤں کے تحت سامنے آئیں مکھ روپ سے جو وشیشتہ ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے کسی پنچائت راج میں اس میں پرستا ویوست تھا دوسرا آدھار کیا ہوگا ویس مطا دکار تیسرا پرتی نرو اور جلا ستر پر آپ پرتی نرو چن یہ اس لیے کیونکہ جلا ستر پر سنخیہ بہت بڑی ہے جلا ستر پر لوگ بہت دور دور تک شتر فیلے رہتے ہیں گرام ستر پر پر نرو سنبھو ہے تو اس پر یہ پر ستر دوسری اس کی شیشتہ تھی پنچائت کے سویز طر پر انوسو چی جاتی جن جاتی اور محلاؤں کی لیے سمجھت پر تنظیت کی ویوست تھا اور سنشت کرنا کہ یہ جو سنشت بنیں گی اس کے جو پداد دکاری ہوں گے اس میں محلاؤں کا پریابت پرت نظیت ہو اس سی اس ٹی کا پریابت پرت نظیت ہو منوسو چی جاتی جن جاتی سوطنطر بھارت میں بھی اور محلاؤں سوطنطر بھارت میں بھی اتنے ہی دبے نہ رہ جائے جتنا کہ سوطنطہ سے پورو تھے ان کے اتھان کے لیے یہ آوشک تھا آوشک روپ سے سمچت پرت نظیت کی بھی ایسا بلوان ترائی جی کا پرست تھا تیسری وشیشتہ تھی کہ سپشت کیا گیا تھا کہ سبھی ستر کی جو پنچائتیں ہیں تین ستر کی چاہے وہ گرام پنچائت ہو پنچائت سمیت ہو جلا پنچائت ہو ان کا ادیش سپشت ہو اور ادیش کیا ساماج وکاس سماج کا وکاس کون سے سماج کا اپنے کشتر کے سماج کا وشکال پاریوارک وکاس نہیں یا کسی ان طریقے کے خرچے نہیں جمع داریا نہیں مول ادیش ساماج وکاس اگلا نیائے پنچائت کے گٹھن کی بھی ویوسطہ کا پرادھان تھا گنیائے پنچائت کے گٹھن کے لیے بھی پرستاؤ کیا گیا تھا جو اس کھیتر میں ہونے والی چھوٹی موٹی سمج 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 تک کے ہونے والی سمج سمج کا نیرا کرن کر سکے جھگڑوں کا نپٹارہ کر سکے ایک ستر تک جسے پاریبھاشت کیا جائے اگلا پنچائتوں کے لیے آئے کے سادنوں کی سمج تک کرنا سمج نے بلکل سپش کہا کہ یہ سنستائیں پنچائتی راج کے تحت نام جت سنستائیں اپنی بھومی کا تبھی اچھے ڈھنگ سے نبھا پائیں گی جب وہ سرکار کے نینترہ سے باہر رہیں اور جتنا ہی کم سرکاری نینترہ ہوگا اتنا ہی سفتنتر ہوگی اور سفل ہوگی اپنے دیش میں کیونکہ سرکار کا نینترہ مطلب ان سے فنڈ کی پرتکشہ کرتے رہنا اور ان پر نربھر رہنا تو ایسی کچھ ویوستہ کی جائے جس سے کہ ان کا آئے کا سادھن خود وہ جنریٹ کر سرکار سے جو پیسہ آئے آئے لیکن اپنی بھی کچھ ویوستہ ہو جس کے تحت وہ آئے کے سادھنوں کی پریشت ویوستہ کر سکے اور چھٹوان تھا گرام سبھا اور پرور سمیتیوں کے مادھیم سے جن سادھارن میں اچساہ جگانا گرام پنچائج کے اتردائت یا کاموں کی سوچی یہیں سماپ تو نہیں ہوتی ان کا جو کار کھتر ہے بہت وشترت ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ سمگر وکاس گاؤں کا اس کی جمہ داری گرام پنچائج پہ ہوتی ہے تو شکشہ کے کھتر میں ان کی بہت بڑی جمہ داری ہے کہ وہ پراتھمک اور مادمک بردیالیوں کی بیوستہ کریں اس کو دیکھیں اس کو سپوائز کریں پراتھمک اور مادمک تاکہ سنشت کریں کہ گاؤں کا ہر بچہ چاہے لڑکی یا لڑکا پڑھائی کر رہا ہو تقنیقی پرشکشن اور بیوستائی شکشہ اگلا دائرہ ہے ٹیکنیکل نولیج جس میں بی ٹی آئی ٹی آئی آدھی جاتے ہیں اس کا پراؤدھان کریں تاکہ اس کھیتر کے لوگ ویبن کوشل میں پارنگت ہوں اور آتمن نرفر بنیں چاہے وہ بڑھائی کا کام ہو پلمبنگ کا کام ہو کارپینٹری کا کام ہو بجلی سے بجلی میکینک کا کام ہو آٹو موبائل میکینک کا کام ہو لیدر کے سامان پارشل کو گاؤں کے لوگوں تک پہنچ آنا ویابستہ کرنا کی گاؤں کے لوگ کی ٹریننگ ہو اس جریے سے وہ کمائی بھی کریں تقنی کی پرشکشن اور ویابستائی شکشہ اگلا ساکھ شرطہ کی درشتی سے یہ سنشت کرنا کہ پراؤڑ لوگوں کی شکشہ کا اچھت پراؤدھان ہو ہر گاؤں میں ایک اچھی سنخیہ ایسے لوگوں کی ہے جو بڑے ہو گئے ہیں 35 40 50 تیوم پار کر چکے ہیں لیکن اشکشت ہیں ایسے لوگ کو فارمل طریقے سے سکول میں بھیجنا سمبھو نہیں ہے لیکن اشکشت رہنے کے کارن اس کا خامیاز سماج کو بھگت نہ پڑتا اپنے طریقے سے ان کو دکتیں بھی ہوتی ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کی شکشہ کا پراؤدھان کرنا اور شکشہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پرکشہ میں بیٹھوانا پڑھائی کروانا آ دیا شکشہ کے معنی آدھار بھود گیان ریڈنگ رائٹنگ اور اریثمیٹک جسے ہم کہہ سکتے ہیں پڑھنا لکھنا اور گھنیت کا آدھار بھود گیان ہو جانا یہ پریابت ہے تو پراؤدھ شکشہ اور ان اپ چارک ان فارمل ایڈیوکیشن ایڈلٹ ایڈیوکیشن اور ان فارمل ایڈیوکیشن یہ گرام پنچائت کے شکتیوں کا کارک شیطر کا ایک مہتپون انگ اگلا گاؤں کے لوگ پستکوں سے جڑیں اس کے لئے سنشت کرنا کہ ہر گاؤں میں ایک لائبریری ہو پستک کالے ہو جس میں پستکیں آئیں اچھی پستکیں آئیں پستکوں کا ایسا بھندار ہو جس سے گاؤں کے سماج کے سبھی طبقے کے لوگ فائدہ اٹھا تکیں چاہے وہ بال بچے ہوں بڑے بڑے ہوں مہلائے ہوں شکشت ہوں آدھی آدھی تو پستکالے کی بیوستہ کرنا ان گرام پچائیتوں سے اپیکشت ہے اس کے ساتھ ہی سانسکرتک کریا کلاب سانسکرتک کریا کلاب کی کیا معنی ہے گاؤں میں ایسے کارکرم کروانا منو رنجن کے چاہے وہ میلے کے روپ میں ہو یا دشہرہ تیوہار منانے کے روپ میں ہو رام راون کا جو کارکرم ہوتا ہے اس کی ویوستہ ہو یا کچھ انیو تیوہاروں کو ساموئک روپ سے منانے کی ویوستہ ہو کچھ پروچن دھارمک پروچنوں کی ویوستہ کرنا یہ سب جو ہے یہ ویوستہ گرام پنچائت سے پیکشت ہے سانسکرٹک کریا کلاپوں کے تحت اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گرام پنچائت کے جو کاریالے ہیں گاؤں میں میک اپ کے بہت سارے سامان بیلو کی کٹھا کر کے رکھتے ہیں پندال کا تاکہ ہر بار پندال کا کرایر نہ لگے کرسیوں کا کرایر نہ لگے میک اپ کا سامان رام راون انگز ہنمان ان کا سامان تو اس کی ویوستہ کرتے ہیں ایسی سانسکرٹک کریا کلاپوں کے لئے کاری کرنا یہ گرام پنچائت کا مہت پونڈ کاری ہے باجار میلا میں نے بتا ساتھی باجار لگانا یہ ویوستہ کرنا گاؤں میں سبجیوں کا باجار ہٹ میلا کسی خاص وشیوں کو لے کر لگا جانے والے باجار یہ بھی گرام پنچائت کے ہی ماتحت ہوتا ہے اس کے بعد بہت مہت پونڈ ایک کام ہے گرام پنچائت کا سواست سمبندی اور سوچھتہ سمبندی کام آسپتال پراتمک سواست کینڈر عوش دھالے دوائیوں کی اپلبدتہ سینیٹری آرینجمنٹ سفائی کی ویوستہ اچھے ڈرینیج سسٹیم کی ویوستہ ان نالیوں کی سفائی آدھی آدھی یہ سب سوچھتہ اور سواست ابھیان کے تحت آتے ہیں اور گرام پنچائت کے ایک بہت مہت پون کارک شتر آگلا بندو پریوار کلیان مہلا اور بال وکاس سماج کلیان جس میں وکلانگ اور مانسکک روپ سے عوکس بچوں کی اور دھیان دینے کی بات ہے گاؤں میں جیدی ایسے بچے ہیں ایسے لوگ ہیں جو وکلانگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو مانسک روپ سے عوکس ہیں ان کے لئے سمجھت ویوستہ کرنا رکھ رکھ بھال کی کمجور ورگو کا کلیان لوگ وطرن پرنالی لوگ وطرن پرنالی سے تات پر ہے public distribution system یہ جو BPL card APL card ration card جو ہیں اس کا سمجھت اپیوگ ہو دکانوں کی اچت ویوستہ ہو اچت ماطرہ میں اچت quality کا اناج وہاں پہ آ رہا ہو یہ سنشت کرنا جلے سے تو یہ raw material آتا ہے لیکن کئی بار یہ راشن کی دکانوں تک نہیں پہنچتا اور گاؤں کے لوگ ونچت ہو جاتے ہیں اس ماں کے راشن کو لینے سے کیونکہ گاؤں میں اس شاپ میں سامان آیا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامان اونچی در پر کہیں اور بیچ دیا گیا دکان دوار دوار تو ایسی ستھت پہ اچت کروائی کرنے کا انرود کی انشانسہ کرنے کا کام گرام پنچایت کا ہے اور یہ سنشت کرتا ہے کہ گاؤں میں جو وطرن پرنالی کی جو ویوستہ شاسن نے کی ہے وہ سمجھت روپ سے چل رہی ہو اور اس سبھی گاؤں واسیوں کا دھیان رکھا جا رہا ہو اور انت میں سامدائک استیتو کا انرکشن سامدائک بھون بنانا سامدائک کارکرام کرنا آدھی آدھی جب اتنے سارے کارکشتر کی بات آپ کو لگے گا اس کے لئے تو اتنا پیسہ لگتا ہوگا یہ سب پیسہ آتا کہا تھے تو پہلی بات پش کر دیں کہ اس میں سے بہت سے کاریوں کے لئے شاسن سے اندادان آتا ہے ایک فنڈ آتا ہے اس کا اپیوک کرنا اور اس کے علاوہ کچھ اپنے ہی شروطوں سے کچھ کرا دھان کے بعد ہم سے کٹھا کرنا یہ ان کی ویتری بیوستہ کرنا اس کے ساتھ ہی آپ پائیں گے کہ اتنے جو ہم نے بتایا ہیں کار جمعہ داریاں ان میں ادھکتر جمعہ داریاں مانیٹرنگ اس طرح کی ہیں ارثات خود کو کچھ نہیں کرنا ہے کیول آپ کو لوگوں میں بانٹنا نہیں بس یہ سنشت کرنا ہے کہ چاول آرہا ہے کی نہیں راشن کا سامان سشاسن سے ملا کی نہیں جو راشن کی دکان چلانے والا دکان دار ہے وہ کہیں ان سامان کے ساتھ کچھ حیرہ فیری تو نہیں کر رہا ہے اچھت در پر اور اچھت مطرہ میں لوگوں کو سامان دیا جا رہا ہے کی نہیں تو ایسے بہت سو ہیڈز آپ پائیں گے جس میں خرچ کی ضرورت نہیں ہے منیٹرنگ کی ضرورت ہے سرکار پر دباؤ بنانے کی ضرورت ہے جلہ پر دباؤ بنانے کی ضرورت ہے آدھی آدھی تو اگلا بندو پھر بھی کچھ کر لگانے کا انہیں وصول کرنے کا عذikار دیتا ہے تو گرام پنچائت کس کے تحت اپنے گاؤں میں کر لگاتی ہے راج ویدھان منڈل دوارہ بنائے گئے قانون کے تحت جدی راج ویدھان منڈل نے کچھ ایسے قانون پارت کی ہے جس میں اس نے گرام پنچائت وں راج ویدھان منڈل کے بنے ہوئے قانون کے مادیم سے کر پنچائت وں کی جو ویتی ویوستہ ہے یہ ٹھیک تھا چل رہی ہے کے نہیں پیسہ تو آ رہا ہے سرکار سے اندان کے مادیم سے پیسہ آ رہا ہے سرکار کے پریا سے کچھ انی شروطوں کے دوارہ جیسے کچھ انگریجی میں ہے corporate social responsibility اس کے تحت کینڈری سرکار نے یہ عوشک کر دیا ہے کہ جو بڑے بڑے corporate company ہیں وہ اپنی آئے کا اپنے لاب کا ایک حصہ سماج کے نمت طبقے کے لوگوں پر لگائیں یہ عوشک کر دیا گیا ہے کیونکہ سرکار کا ماننا ہے کہ یہ corporate جو ہیں یہ سماج کے اس نمن ورگ کے بل پر ہی تو کافی کچھ کمار رہے ہیں ان کی محنت کے بل پر تو یہ ان کی جمع داری بنتی ہے کہ کچھ پیسہ ان پر لگائے جائے اب یہ جو CSR سے آئے ہوا جو فنڈ ہے اس کا ایک حصہ گاؤں میں ید جلہ کلیکٹر چاہے شاسن چاہے تو دے سکتی ہے وہاں پہ پارک بنانے کے لئے گارڈن بنانے کے لئے وہاں پہ اسپطال کی وستہ کو صدھارنے کے لئے اسکولوں کے لئے اس کے علاوہ روٹری کلب ہیں لائنس کلب ہیں اور انہ بہت سی ایسی سویم سی سنشتھائیں ہے سچیت ہے تو ان کلب وں کے ان سنشتھاؤں کے مادیم سے وہ اپنا وکاس کر سکتی ہیں گاؤں میں اچت ویوستہ کرانے کا انرود کر سکتی پراؤ دان کر سکتی تو ویتی ویوستہ میں جب یہ سب باتیں ہیں تو نشتر روپ سے یہ پراؤ دان بھی ہوگا کہ اچت طریقے سے آئے کا بطرن ہو رہا ہے یا نہیں ویتی ویوستہ کے سمبند میں جانچ کرنے کے لیے ہر پانچوے ورش ویتی آیوگ کا گھٹن ہوتا ہے جو راج پال کو اپنی ریپورٹ دیتا ہے کن کے ویتی ویوستہ کی جانچ کرنے کے لیے پنچائت ویتی 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 آیوگ جو ہے فینانس کمیشن یہ اپنے طریقے سے جانچ کرتا ہے اور اپنا انشانسہ اپنا انمودن اپنا پرتیویدن اس راجی کے راجیپال کو دیتا ہے جہاں پہ اس نے سب جانچ کی ہے نمدتم ستر گرام پنچائت اس کا ہم نے وستار سے ادھین کر لیا اس کے بعد مدھی مستر پر اس سے اوپر جو ہے جن پد کئی گاموں کے سموز سے جو بنتا ہے بلوک جس میں بلوک ڈیولپمنٹ آفیسر بہت مہت پون ادھکاری ایک کھنڈ وکار صدی دوسرا اس اس کا بھی ادھین ہم نے کر لیا آئے وی کا جریہ جان لیا اور ان کی شکتیاں اور کارے کو سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں پنچائتی راج ویوستہ کے گرامین کے سندر میں تیسری اور جو سب سے اونچی یا پہلی کہنا چاہیے جو شیڑھی ہے جسے کہتے ہیں جلا پرشل جلا یہ جو ڈسٹرک کاؤنسل ہے یا جلا پرشد ہے جلا پنچائت ہے یہ پنچائتی راج ویوستہ میں شیرش پر ہے سب سے اوپر یہ پنچائت سمجھتی اور گرام پنچائت وں راج سرکار کے بیت تالمیل کا کام کرتی گرام پنچائت کے مکھیا لوگ جنپد میں رہتے ہیں پنچائت جاتے ہیں تو اس کا گٹھن کیسے ہوتا ہے ویبن راج میں جلا پریشت کے گٹھن کا بھی ویسا ہی پراؤدھان ہے جیسے جنپد کے گٹھن کا اور تھا الگ الگ راج میں کچھ الگ طریقے سے چین گٹھن آئے آدھی کے پراؤدھان کیے گئے ہیں تو اس معاملے ارثات اس میں بھی بھین تا ہے الگ الگ راج میں لیکن پھر بھی سامان جلا پریشت میں اس جلے کی پنچائت سمیتیوں کے سبھی سدہ سے پنچائت سمیتی کے ادھی ہوتے ہیں جلا پنچائت کے سدہ سے گرام پنچائت کے سدہ سے ہوتے ہیں گرام سبھا جو ہے گرام سبھا چنٹی ہے گرام پنچائت کے سدہ سے اور ایک ادھی گرام پنچائت کے ادھی پہنچتے ہیں جن پد اور پھر ایسے پچیس تیس جن پد پچیس تیس گرام پنچائت وں کیسے آپ گرام پنچائت سے لے کر جلا پنچائت تک کڑی ایک ہے یہ سمجھ سکتے ہیں تو ایک بار سادھا رنگ تیہا جلا پریشت کی سدہ ستہ ان لوگ کو دی جاتی ہے جو جن پد کے ادھاکش یا پنچائت سمیت کے ادھاکش کچھ راجیوں میں جلا پریشت کے سدہ چناؤ بھی ہوتا ہے مردی پریشت تیز گھر بھی اس میں ایک ہے جہاں پر جلا پریشت کے سدہ چناؤ ہوتا ہے اور اسے جلا پنچائت کہا جاتا ہے تو یہ تھوڑا بہت انتر تو ہے لیکن یہ سنشت کیا گیا ہے کہ نیچے سے اوپر تک یہ عدی سوچنا کے آدھار پر جن سنکھیا کے آدھار پر نیرو چن کھتر تیار کرتی ہے راج سرکار عدی سوچنا عرشت سرکار جان سنکھیا اور کھتر فل اس کو دھیان میں رکھ کر راج سرکار عدی سوچنا جاری کرتی ہیں نیرو چن کھتروں کو عدی بھاجن کرتی ہیں یہ پرکریا جو ہے یہ ان کھتروں میں ہے جہاں پر چنا ہوتا جل پرشت کے لئے جس میں چھتیز گڑھ بھی ایک ہے چونکہ ہم چھتیز گڑھ کے ہیں اس لئے ہمیں اس کو جیاد اچھے س سمجھنا ہزار کی جن سن خیتر ایک نیرو چن کھتر کے روپ میں رہے ہر نیرو چن کھتر کی عوصت جن سن خیتر پچاس ہزار ایک نیرو چن خیتر سے ایک سد سد اور جلہ پنچائتوں میں کم سے کم دس اور ادھک سد پینت سد 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 ہوں جلہ پنچائتوں میں جلے کی جن سن خیتر کے انوپات میں انسو چی جاتی محلاؤں کے لئے آرکشن ہیں اب تو نیم کچھ اور بدلے ہوں پچھڑے ور کے لئے پچاس پشت یا کم ہونے پر پچیس پشت ایوام ایک تہائی آرکشن محلاؤں کے لئے ہو تو آرکشن بھی جلہ ستر پر جلہ پنچائت میں ہوتا ہے جلہ پنچائت جو ہے نیرواچن خیت سے نیرواچ سر یا پنچائت سمیتی کے پرمک جلہ سہکاری بینک وکاس بینک کا دھکش جلے میں لوگ سبھا ایوام راج سبھا کے سدھ جو اس جلے سے نیرواچ ہوں یہ سب مل کر جلہ پریشت بناتے تو یدی ہم بات کریں کہ جلہ پنچائت 36 گھر جیسی راج میں کن لوگوں سے مل کر بنتی ہے تو پہلا نیرواچ سدھ ہر پچاس زیار میں اوستان ایک سدھ سے آتا ہے وہ جلہ پنچائت کے سدھ دوسرا اس کے پرمک پنچائت سمیتی کے پرمک تیسرا جلہ سہکاری بینک اور وکاس بینک کے ادھاکش چوتھا لوگ سبح اور ویدھان سبح کے سدھ سے جو اس کھیتر سے آتے ہوں یہ لوگ مل کر جلہ پریشت بناتے جلہ پریشت اپنا ایک ادھاکش چنتی ہے اس کے دیکاری کو سنچالیت کرتی ہے اور جلہ ستری ادھکاری ڈسٹرک ڈیولپمنٹ آفیسر لیول کا آدمی اس کا پدین سچو ہوتا ہے یہ تو سنگٹھ ناتمک ڈھانچا کی جلہ پریشت بنتا کیسے اس کا نام بھی لگوا کموں بیش پورے دیش میں ایک ہی ہے ادھک تر راجیوں پنچایت کہتے ہیں اور کچھ جگہ اسے محکمہ پریشت بھی کہتے ہیں پر موٹے موٹے طور پر جلہ پریشت اس کا نام ہے اور اس کی سلسطہ بھی کچھ اس طرح ہی ہے جس طرح میں نے پور میں آپ کو بتائی ہے اب آتے ہیں اس کے کاریوں کی اور جیسا میں نے بتایا جلہ پریشت ایک ادھیا شنتی ہے جو اس کے کاریوں کا سنچالن کرتی ہے اور ایک پدین ادھکاری ہوتا جو جلہ ستری ہوتا ہے جو سچیب کا کام کرتا ہے تو اس کے کارے کیا ہیں جلہ پریشت کا مکھ کار سمن وی سمن وی سمن وی ارث کو آرڈینیشن کو کے بیچ میں جو وی پنچایت سمیتیوں کے ادھکش ہیں ان کے ساتھ مل کر تال مل بیٹھ سرکار اور جمین سطر پر پنچایت راج کے بیچ میں کو آرڈینیشن کا کام کرنا تو پہلا کام تو ہو گیا سمن وی اگر دوسرا ہو گیا پری وی ارث انسپیکشن نظر رکھنا کہ جو دشا دی گئی ہے یا جو دشا اپیقشت اپنا کارے کر رہی ہیں کی نہیں چاہے وہ ویتی ماملے ہوں چاہے ساماج ویقاس کے ماملے ہوں جل پریشت کو ہم تنکشت میں کہہ سکتے ہیں ایک سمن وی اور پری ویکشن کرنے والا نکائے پنچایت کے کاریوں کا پری ویکشن کرنا اپنے جل کشتر کے ویقاس کاریوں کو سمن ویت کرنا راج سے پرابط اندان کا اچھت وطرن کرنا پنچایت سمیتیوں کے بجٹ کا یوج نوروب نرکشن کرنا اچھت نردیش دینا پنچایت کے کاریوں کی پرگتی کی راج سرکار کو سوچ دینا پردھان پرمک آدھی کی گوشتیاں کروانا ٹریننگ کیمپ کروانا ان سے سمپرک بنایا رکھنا یہ کام کس کے ہیں جلا پریشت کے تو سمن وے اور پرے ویقشن اس کے مکھے کاری کھتے ہیں اور سمن وے ویوین پنچایت سمیتیوں کے بیچ اور راج کے ساتھ ترکار کے ساتھ پرے ویقشن کن کا گرام پنچایت وں کے کاریوں کا آئے ویائے کا جو پیسہ انہوں نے وطرت کیا ہے اس کا سمجھت اپیوگ ہو رہا ہے کہ نہیں اس پر نظر رکھنا اس کے علاوہ اس کا کام ہے ٹریننگ بھی دینا کچھ راجیوں میں جلا پریشدوں کو کرشی سماد کلیان اور سامدائق وکاس سے جلوہ کام بھی کروائے جاتے ہوں کرشی سے سمبند کام سماد کلیان سے جلوہ ہوئے کام اور سامدائق وکاس کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس سے جلوہ ہوئے جو مہتبون کام ہیں وہ بھی جلا پریشد کے مادیم سے کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب راج سرکار کچھ وششت کارے سوپتی ہے کسی جلوہ پریشد کو تو اس کارے کا نروہ کرنے کی جمہ داری بھی جلوہ پریشد کی ہو جاتی راج کے بحاف میں اب اس کے آئے کے سادھن کیا ہے جیسے گرام پنچائت کے آئے کے سادھن کا ہم نے دین کیا جنپد کے آئے کے سادھن کا کیا جلوہ پریشد کی بھی کچھ آئے ہوگی تو مکھ آئے تو ہے راج سرکاروں سے پرابت دھن دھن راشی جس کا وہ بعد میں disbursement کرتی ہے بٹوارہ کرتی ماتتی ہے ویبھازن کرتی ہو کچھ راجیوں میں تو پنچائت سمیتیوں سے انشدان بھی ملتا ہے اور کبھی کبھی ملنے والا انشدان اور راجیوں سے آبنٹت راشی یہ ان کی آئے کا مکھ جریہ ہے رہی جلوہ پریشد کے بجٹ کی بات تو یہ اپنا بجٹ سرکار کو پرستط کرتی ہے تو اس پکار جلوہ پریشد اپنے پورے جلے کا ایک بجٹ سرکار کے سامنے رکھتی ہے کل نہ تو تیس جلوں کے بجٹ پرستاؤ راج سرکار کو جاتے ہیں جلہ پریشد کے ماد جم سے اور اس پکار اب ہم نے پنچائتی راج جہستہ کا گرامی سطر پر سمگر روپ سردھیان کر لیا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ کس پکار گرامی سطر پر ستھانی سو شاسن اپنا کاری کر رہا ہے اس کی کھامی بھی ہم اب سمجھ گیا ہوں گے کیونکہ ہم میں سے ادھیک تر لوگ گرامی پرشت بھومی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے بخو بھی اب سمجھ تے ہیں کہ ایک گیارویں بارویں کے بدیارتی کے ناتے کہ کس خیتر میں کہاں کی پنچائت کیسا کام کر رہی ہے اور یہ کار اچھا کر رہی ہے تو اس کے کیا کارن ہے اور اس کے پیچھے کیا دعوں پیچ ہے دکھتیں ہیں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں دیکھ کر تو ویابہاری گیان کو اب ہم اپنے اس تھیوری سے جوڑیں تو ہمیں نشت روپ سے بہت اچھی پیٹ مل جائے گی دیش کی نم نستر کی راج نیتی کی دیش کے نم نستر کی آرث ویوست کی آرث وکاس کے ڈھان چے کی گامی نستر کے پنچائت راج کو سمجھنے کے باد اب ہم آگے بڑھیں گے نگری ویوست کی اور اور تھا اربن ڈیویلپمنٹ اربن لوکل سیلف گابمنٹ نگری ستھانی سوشاہسن